سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دیلیٹس اپلوڈز فرمار چینل کسی مدرسے کو چھوڑ کر اس ہسپدال کی طرف توجہ دینی چاہیے بیلنس جو ہے وہ قائم کرنا ہے دونوں چیزوں کا دین کا بھی اور دنیا کا بھی حضرت میں چاہوں گا کہ جو ایک درکشہ دور تھا مسلمانوں کو اس پر ہم بات کریں مگر اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جو ایک مسئلہ رہا ہے اگر آپ مجھے جازتیں تو ہم اس پر بات کر لیں پھر ہم اس دور کی طرف آتے ہیں حضرت کی طرف بھی ایک تاثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو کلرجی رہی ہے پوری دنیا میں جو مختلف مذاہب کے لوگ رہے ہیں انہوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی یہ غلطی کی کہ جب کوئی جدید تحقیق آتی تھی جدید سائنس کے حوالے سے کوئی دریافت آتی تھی تو اس حوالے سے وہ بعض اوقات دیوار کھڑی کر دیتے تھے اور اس کو ایکسپٹ تو کرتے تھے مگر بہت وقت گزر جانے کے بعد جتنی دیر میں کہتا ہے دوڑوں زمانہ چال قیامت کی چل گیا اتنی دیر میں پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر جاتا تھا اگر ہم مثال لے لے کہ لاؤڈ سپیکر کو لے لیجی آپ اور ایک ایسی اجات تھی جس سے بہت یعنی کہ آپ فائدہ اٹھا سکتے تھے آپ خیر کا کام پہنچا سکتے تھے اور اب پہنچا بھی رہے ہیں مگر تسلیم کرتے کرتے ہم نے بہت وقت لیا تصویر ہی کو دیکھ لیجیے کیسا کیسا تصویر کو لے کر کام ہوا ہے ٹیلیویجن ہوں کو ہی اگر لے لیجیے تو اس سے کیسا خیر کا کام جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اب تو پورے پورے چینل جو ہے وہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں سو جیسے ایک بنیادی جو چیز تھی کہ کسی بھی چیز کو ہم ایڈاپٹ کر لیتے اور اس کی حد مقرر کر دیتے جیسے ہر چیز کی حد مقرر ہے کہ یہ اسی تلوار سے آپ شر بھی پھیلا سکتے ہیں خیر بھی پھیلا سکتے ہیں مگر وہ حد مقرر کرنے میں بھی ہم نے بہت وقت لگایا یہ درست ہے یا غلط ہے جی ظاہر ہے یہ درست ہے اور دیکھیں ایک ایک ٹرینڈ بھی مجھے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہم ہر چیز میں علماء کرام کو ذمہ دار ڈریکٹلی ٹھہرا دیتے ہیں ہر دور میں کچھ حالات ہوتے ہیں اور کچھ عوامل ہوتے ہیں جس کے تحت اس دور کے علماء پھر جب آپ عالموں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ علماء حق الگ ہوتے ہیں علماء سو الگ ہوتے ہیں تو جو عالم سو ہے اس کو تو عالم کہنا ہی نہیں چاہیے حقیقہ عالم عالم کہلانے کا مستحق ہے لیکن میں ایک آیت یہاں پہ قرآن پاک کی ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ اس جگہ سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ وکبر پہلے میں اس کو پورا کر دوں لآیت لِلْعَوْلِ الْعَلْبَاب اللَّذِينَ اُلِلْعَلْبَاب کون ہے اقل والے لوگ فہم والے لوگ سمجھ والے لوگ اب ان کی تعریف اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ کون ہے اُلِلْعَلْبَاب اللَّذِينَ کروٹوں کے بل اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اُس کو یاد کرتے ہیں اُس کی حمد و سنہ اُس کی تذبیع کرتے ہیں ایک پارٹ ہوگی ہے اُس کے ساتھ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ وہ کائنات کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں اب یعنی اگر ہم وہ دنیاوی اور دینی علم دونوں ایک ہی اُس میں ایڈرس ہو رہا ہے ایک سٹریم یوں بنا رہے ہیں اللہ کہ ٹھیک ہے ایک تمہارا ایک تمہارا باطن ہے وہ باطن ہر وقت اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ایک تمہارا ظاہر ہے تو ظاہر تو کائنات کیونکہ کائنات ظاہر ہے تو ظاہر تمہارا ظاہر ہمارے ظاہر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یعنی ہماری کائنات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور تم غور کرو تخلیقاتِ ربی پہ کائنات پر زمین پر اس کے تمام معاملات پر اور اس میں ہم نے جو نعمتیں اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں پوائنٹ کیا ہے دنیاوی علوم سائنسز ٹیکنالوجیز اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور اس چھوڑنے کی وجہ سے ان کو آلائے مکبر سوت یعنی جاورٹسپیکر ایون سائیکل پہ بھی اعتراضات ہوئے برے سغیر میں شروع میں کہ یہ حرام ہے تو یہ جو حصہ آپ نے چھوڑ دیا یہ تو پارٹن پارسل تھا اس آیت پہ کیوں نہیں غور کر رہے تو اگر یہ پارٹن پارسل آپ دونوں آج بھی پکڑ لیں گے آج کا علمیہ بھی بہت ہی معذرت کے ساتھ یہی جدید بھی جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ابھی تک کوئی انہی کے اتفاق نہیں پایا جاتا یہ جو پیونت کاری ہے آزا کی اس کے اوپر کوئی واضح جو نیشن پہ کوئی آزا کی دونیشن پہ کوئی اتفاق نہیں جبکہ لوگ دیکھتے ہیں علماء کرام کی طرف لوگ دیکھتے ہیں مفتیان کرام کی طرف مختلف رائے جو ہے وہ ملتی اس سے لاجب بات ہے کہ ذہن جو ہے وہ تشویش کا شکار ہوتا ہے شاہ صاحب ایک بات اور بھی ہے نا علماء کو اگین میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اب علماء کو اقدم اس طرح آئیسولیٹ کر کے کارنر نہیں کر سکتے ایک پورا معاشرہ یہاں پہ ہمیں یہ بھی گوھر کرنا پڑے گا کہ عالم جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ وہ جو ایک ظاہری تعلیم تھی اس کا کتنا انصر ہے جو اس کو دیا گیا اس پیکج میں اس کو پرام کیا گیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کارنر کرنا بھی نہیں چاہ رہے لیکن ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ علماء سو کے بارے میں بھی تو علماء حقی نشاندہی فرمائیں گے ہم کیسے پہچانے ہیں بڑا اہم مسئلہ تو اس کی اگر فرض کر لیجئے کسی بھی اس میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس شعبے کو بدنام کر رہے ہیں تو اس کی نشاندہی تو انہی حضرات نے کرنی ہے تو وہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ ادارے بناتے چلے جائیے اور اس کے اندر بھی لوگ ہوں گے اور وہ جو آج آپ کے ملک کا حال تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سسٹم فارم کرتے ہیں اور اس سسٹم کے تحت وہ سسٹم اتنا مؤثر ہو کہ وہ اس کے بینچ مارکس ہوں اس کے اندر چیک مارکس ہوں وہ آپ کرتے جائیے جو اس پر پورا اتر رہے ہیں وہ عالم حق ہے ورنہ وہ علماء اس پر ہم بات کریں گے کہ علماء حق نے کتنا کام کیا ناظرین اکرامی خاص طور پر ساتھویں صدی ہجری کے بعد ساتھویں آٹھویں کے بعد جب ہمارا زوال شروع ہوتا ہے اور 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 زوال کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں اور وہ زوال کی جو شیڈو ہے وہ ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر پڑھ رہا ہے اور کوری طریقے سے اس کے شیڈو سے ہم نکلیں رہی ہیں جب واپس آئیں گے تلامہ رکم بارباز نکوی صاحب سے اس حوالے سے گفتو کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیرے رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرامی پروگرام میں ایک پرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیرے رمضان اور آج کا ہمارا موضوع ہے دنیاوی تعلیم موضوع ہم نے ضرور رکھا ہے لیکن جب پہلے بھی ہم نے اس پر گفتو گئی تھی علماء کرام سے اور آج بھی یہی بات ہوئی کہ علم کے حوالے سے جہاں جہاں علم کا لفظ آیا ہے اسلام میں کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی تفریق نہیں ہے کہ دنیاوی علم اور دنی علم دونوں علوم ہر وہ علم جو ارتقائے انسانی کے لیے ضروری ہے جو ارتفاع انسانی کے لیے ضروری ہے جیسے کہ اللہم صاحب نے فرمایا وہ ضروری ہے مسلمان کے لیے حضرت کس حد تک آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ساتھویں صدی ہجری کے بعد آٹھویں کے بعد علماء کرام نے تھوڑا سا سائنس کے حوالے سے تھوڑا سا دیگر جو علوم تھے ان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بھی سمجھئے کہ کیا یعنی کہ سوفٹ ترین لفظوں میں کیا کہا جائے گا کہ دیوار کھڑی کی یا دیر سے تاخیر سے اس کو ایکسپٹ کیا جیسے سائیکل کی بات ہوئی کہ سائیکل تک کو حرام قرار دے دیا گیا تھا لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے دیکھ لیں ابھی کلوننگ کے حوالے سے میں نہیں کہتا کہ کلوننگ کو درست کرا دیر دیا جائے لیکن اس کے حوالے سے فوراں واضح حکمت حملی اسی جس طریقے سے ترقی ہو رہی ہے اسی حوالے سے بیٹھ کے علماء بھی سوچتے اور ایک فیصلہ کرتے وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے سپیمندکاری کے حوالے سے کوئی واضح ہمیں ہدایت نہیں ملتی ہے دیکھیں بہت اچھی آپ موضوعات چھیڑھ لیں لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں سیرحاصل گفتگو ہونے کی ضرورت ہے ہر پہلو سے بات کرنے کی ضرورت ہے وقت کمی ہوتی ہے لیکن آپ کی یہ بات درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائنسی ٹیکنالوجیز یا میڈیکل سائنس میں یا اور دوسرے علم کے حوالے سے جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا اور بدقسمتی اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ یہ اپنی فرقہ واریت اور مختلف قسم کی فروات اس کے اندر اپنی یہ خانگاہیں یہ مدرسے یہ ساری چیزیں ساری توجہ اس طرف رہی اس طرف توجہ رہی اور ہوا یہ کہ وہ مختلف قسم کی شاخیں نکلتی رہیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ دور چلے گئے اپنے مرکز سے با 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 یوں پجائے اس کے کہ درخت یوں تناور ہوتا چلا جاتا اس شاخوں کی اپنے اپنے نظریات ٹھیک اپنی اپنی بات اپنے اپنا فقہ اپنے اپنا نظریہ اس کو قائم رکھنے میں ساری توجہ رہی ساری توجہ رہی بڑی امدہ بات فرمائی در حقیقت مطلب میں کبھی اس کے اوپر مستقل اگر بات کریں تو بات یہ ہے کہ جس جس چیز کے لئے اللہ نے منع کیا جس جس چیز سے قرآن نے منع کیا ہر ہر وہ کام ہر ہر وہ کام مسلمانوں نے کیا اللہ وقت قرآن کہہ رہا ہے فرقہ واریت مت کرو آپ فرقہ واریت کرتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس انداز میں تقسیم منع ہو آپ تقسیم ہو رہے ہیں آپ کے آج بھی کیا بنیاد ہے مطلب ہر شخص جو ہے نا لوگوں کو برا لگ جاتا ہے لیکن میں صاف ایک بات کروں دیکھیں ایک ہے دین اللہ ایک ہے دین ملہ بہت افسوس کے ساتھ اس دنیا کو ان لوگوں کو سب کے سب کسی نہ کسی کے پیچھے لوگ چلتے رہے کسی نہ کسی پیچھے لوگ چلتے رہے اور جو مرکز تھا جو مرکز تھا وہ آپ کو نہیں پتا چونکہ اللہ کے احکامات کی بنیادیں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں ہاں بڑی بات بڑی امدہ بات کیا وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے تو اب میں آپ سے اور ہم اپنی اس کچھ فہمی سے سیکھتے بھی نہیں ہیں آئندہ کے لیے اب میں آپ کو یہ بات مجھے اگر آپ اجازت دیں تاکہ آپ کی بات کٹے نہ بیچ میں سے بریک سے واپس آکر یہی سے کانٹینیو کر کسی جگہ اسی مقام سے ناظرین اکرامی کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے جو وقف بات واپس آتے ہیں جو علمیہ ہے اس وقت مسلم دنیا کا جو علمیہ ہے انسانیت کا بھی چونکہ دین اسلام سے بھی ہر وذب جو ہے وہ بھی سیکھتا ہے دوسرے دیگر مظاہب کے لوگ بھی سیکھتے ہیں تو دیگر مظاہب میں بھی اس طرح کے مسائل جو ہے وہ پائی جاتے ہیں مگر ہمیں تو رہنما ہونا چاہیے تھا اس بات کا گلہ جو ہے اس بات کا افسوس ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسپیشن خیری رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں دنیاوی علوم کی اہمیت کیا ہے اسلام میں اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں محترم پروفیسر کامران علی خان صاحب محترم علامہ کمبر عباس نقفی صاحب نقفی صاحب آپ نے بات مکمل کیجئے تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سے یہ رکاوٹیں بھی بنی اور جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہم نے ہمیں کبھی اسلام نے منع نہیں کیا کسی دین نہیں نہیں منع کیا کہ آپ جو ہے وہ رشیس نہ کریں آپ تحقیق نہ کریں بلکہ سیکلوں ایسی آیات اللہ کی طرف سے موجود ہیں اور ایسے احکامات موجود ہیں جس میں یہ دعوت فکر بھی ہے اب یہاں میں ایک چیز آپ سے جو کہہ دیتا ہوں کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں چلنا کی جاری ہے سیکھنے کے لئے کوئی معنی دی نہیں ہر شخص سیکھتا ہے اور سیکھنا چاہیے علوم میں علوم کو حاصل کرنے میں کوئی پابندی نہیں لیکن اطاعت کی طرف اگر آپ جائیں گے کہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے ایسا نہیں ہے آپ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ جائیں اور اس قرآن کو دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سبحان اللہ حضرت کس حد تک آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ جو فرقہ پرستی رہی ہمارے ہاں مسالک کی جو آپس کی کشمکش رہی اس ایک درخ سے شاخیں الگ الگ نکلتی گئیں مرکز سے دور ہوتے چلے گئے اور کمزور ہو گئے اور ساری توجہ جو ہے وہ فروئی معاملات پر لگا دی ساری توجہ ایک دوسرے کے مسالک کے ساتھ علجنے پر لگا دی تو جو توجہ سائنس کی طرف ٹیکنالوجی کی طرف اور غور و فکر پر دینی چاہیے تھی وہ نہیں تھی کس حد تک اگری کرتے ہیں اچھا اس میں اس کی حد کا تعین تو میرے خیال میں ایک بڑا سمپل معاملہ ہے کہ ہر آدمی اس سے اگری کرے گا لیکن جو روٹ کاؤز ہے ٹیک روٹ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ جب تک ہمیں اپنی ہسٹری نہیں پتا ہوگی کہ ہم تھے کون اور ہم نے کیا کچھ کیا جس طرح لامہ صاحب نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ بیسیکلی اگر میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے وہ خلاصہ پیش کر دوں تو اب باسیوں کے دور میں تقریباً رفلی یہ سیون انڈر ایڈی کی ہم بات کر رہے ہیں ساتھویں صدی اسویں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں سے آن ورڈ حضور اغدس علیہ السلام کے بعد ایکسپینشن شروع ہو گئی حضرت عمر فاروق نے سلطنت اے اسلام میں یہ جو پورا آپ کا ریجن ہے اس میں یعنی میڈلیس کا ریجن ایجپٹ کے اندر اور آگے جاتے ہوئے 22 لاکھ مربع بھی جی اب جب یہ سب ہو گیا تو ایک عمومی فضا پیدا ہو گئی پیس کی فضا پیدا ہو گئی اور خاص طور پر جب ابباسی حکمران آئے حارون رشید مامون رشید منصور سے شروع ہوئے اب یہاں پر انہوں نے یہ جو گولڈن ایج تھی یہ گولڈن بنی کیسے میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ وہی نسخہ ریپیٹ ہونا ہے اگر آپ کو واپس اس جگہ پہنچتا کامیابی کی اصول تو وہی ہے نا جو ایڈاپٹ کرے جب ایڈاپٹ کرے اصول قدرت کی بنائی بھی کنیزیں ہیں جو چینج نہیں ہوتی جی جی چینج نہیں ہوتی زمان و مقاہ ان میں تغییر ببا نہیں کرتا بلکل ایسے اچھا اب اس رخ کیا ہوا تین چار جو میجر فیکٹرز ہیں ویسے تو اس پہ آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں پہلا میجر فیکٹر یہ کہ مسلمانوں کی اب حکومت اتنی ایکسپینڈ ہو چکی تھی کہ لوگ عمومی طور پر خوشحالی میں تھے امن میں تھے چلے اگر خوشحال نہیں تھے بہت زیادہ تو امن ضرور تھا اچھا اب اس امن کے اندر جو اس وقت کے خاص طور پر جواب باسی حکمران تھے انہوں نے جو ایک اہم ترین کام کیا اہم ترین کام وہ یہ کہ انہوں نے جو گریک اور پرشن علم تھے ان کی ٹرانسلیشن شروع کی اربک میں اور بغداد کے اندر جو دار الحکم جس کو ہاؤس آف وزڈم کہتے تھے یہاں پر لوگوں کو ترغیب دی جاتی تھی اس وقت کے علماء دور دراز کا سفر کرتے تھے کتابیں جمع کر کے لاتے تھے اور ان کتابوں کو سونے میں طول کے اتنا سونا ان کے حوالے کیا جاتا تھا کتاب کو دار الحکم میں انٹر کیا جاتا تھا وہاں لوگ موجود ہوتے تھے جو اس کا اربک میں ترجمہ کرتے تھے اور پھر وہ کتابیں اور اس کے کئی کئی قلمی نسخیں پوری مملکت میں بانٹ دیے جاتے تھے اور اب یہ ٹرانسلیشنز ہو گئی یعنی آپ نے تمام علوم کو جو اس دور کے اور اس سے تین ہزار سال پہلے تک کے جو علوم تھے آپ نے ان کو جمع کیا ان سے استفادہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں لائے آپ اپنے علماء کو سارے جہان کی اقل و دانج جو تھی اس کو آپ نے اپنی زبان میں پہلے تو ٹرانسلیش کر لی میں یہی سے اگر کانٹینیو کروں یہی سے ناظرین اگرامی کانٹینیو کریں کہ بڑی اہم نکتہ ہے جس پر اس وقت گھتو فرمارے پروفیسر کامنان علی خان صاحب اس کو بھی سمجھنے ہی کوشش کریں کہ پھر دو تین اور اہم سوالات ہیں کہ اب یہ اس دور کو کیسے واپس لائے جا سکتا ہے کفی زمانہ تو بہت ساری جو مجبوریاں پہلے زمانوں میں ہوتی تھی وہ تو اب نہیں ہے کیا اب ہم ہم نے کیا اپنی سمت اب درست کر لی ہے یا ابھی تک سمت درست کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی بات کریں گے اگرے ملے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسپیشن خیرے رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک برتبہ پھر حاضر خدمت ہے ہم آج سے تشریف فرما ہے محترم حلامہ کمبر صاحب اباس نقوی صاحب محترم پروفیسر کامران علی خان صاحب کامران صاحب اباسی دور میں جس طریقے سے تراجم ہوئے پوری دنیا کی کتابوں کے خاص طور پر جو جو علم کے مرکز تھے اس سے پہلے جو اس سے پہلے محذب کہلی جئے آپ ترقی آفتہ کہلی ہے ترقی آفتہ خود ہی خام خام عوذب لگا لیتا ہے اپنے ساتھ تو ضروری نہیں آج کی دنیا تو اس کی شاہد ہے جیہاں تو اس وقت کے اس دور کے جو ترقی آفتہ قومیں تھی انہوں نے جو جو کام کیا تھا علم پر اس کے تراجم ہوئے یہاں پہ ہم تھے اچھا اب تراجم ہو گئے اب اس میں جو اہم ترین نکتہ اگین سیکنڈ وہ یہ کہ اس زمانے میں جو علماء تھے اچھا میں اگر نام دینا شروع کروں گا تو وقت کم بڑھ جائے گا اتنے علوم تھے اور اس کے اتنے بڑے بڑے ماہر تھے ابن الحسم کا نام سنے آپ نے خوارزمی کا یعنی ناموں کی ایک ڈیٹیلڈ پیرے سے ہم اس طرف نہیں جاتے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس جو اہم ترین نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ دیکھئے نا بات یہ ہے کہ اتنی ڈائیورسٹی تھی اور جن جگہوں سے آپ علوم کے تراجم کر رہے تھے کتابوں کے وہ مسلمان کلچرز تو نہیں تھے اچھا آپ نے ان کو اپنے کلچرز اس علم کو حاصل بھی کرنا تھا اور اس علم کو اپنے علم کے مطابق اس کو آگے پروان بھی چڑھانا تھا اور آپ نے یہ بھی انشور کرنا تھا کہ اس علم کے ساتھ جو الہاد کا فلسفہ اور جو خدا کو نہ ماننے والا جو فلسفہ یا دیوتاؤں کا ماننے والا فلسفہ وہ بھی تو ٹرانسلیٹ ہو رہا تھا تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسا بینچ ایک ایسا مرکز چاہیے تھا کہ جو اس میں سے ان چیزوں کو فلٹر آؤٹ کرے اب جو اہم ترین بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی اللہ جو بات ہے وہ ہوگا دینی جو علماء کرام ہیں اس وقت اجتہاد ہوتا تھا میں اسی طرف آ رہا جو آپ نے شروع میں بھی بڑی خوبصورتی سے یہ بات انٹرڈکشن میں اپنے بتائی تھی اجتہاد ہوتا تھا اب اجتہاد کا جو عمومی مطلب ہے وہ یہ کہ یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس وقت کے جو جید علماء کرام تھے کہ جو کہ ذہن میں رکھے گا کہ اولوالالباب تھے جو دین کے عالم بھی تھے اور دنیاوی علم پہ بھی ایکلی دسترس رکھتے تھے وہ جمع ہوتے تھے وہ ان تراجم کو دیکھتے تھے اور اس کے اندر سے فلٹر آؤٹ کرتے تھے ان چیزوں کو اور اس نے فلٹر آؤٹ کر کے سائیڈ میں بٹھانی دیتے تھے باقاعدہ وہاں پہ کیونکہ اس زمانے میں وہاں یہودی علماء بھی آتے تھے وہاں کرسچن علماء بھی آتے تھے اور آپس میں ایک بحث و مبائسہ ہوتا تھا ایک بڑا پوزیٹیو ایک بڑا کنسٹرکٹیو ڈائلوگ ہوتا تھا مامون رشید کی خاص طور پر مامون رشید کے دور میں یہ ہوا ہے وہ باقاعدہ موجود ہوتے تھے دارالحکم کے اندر بغداد میں وہاں پہ یہ مبائسہ ہوتا تھا اور نو بڈی واس شٹ آف یعنی یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے کہا تو آپ نے اس پہ کفر کا یا بلیسفیمی کا فتوہ لگا کے اس کو جیل بھیجوا دیا بلکہ باقاعدہ جی زبان کھولنے کی اجازت تھی اظہار رائے پر اظہار رائے کی اجازت تھی مجھے دیکھیں آپ کی بات بڑی ہوتی ہے مجھے یاد آگیا اگر اجازت دے تو بہشیر کرنوں بیچ میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور میں جب ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بھی مجلس میں بیٹھے تھے تو حسرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات پوچھی تو آپ خاموش رہے گھر جا کے صاحبزادے نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے پتا تھی مگر میں خاموش رہا تو اس لیے کہ بھئی آداب مجھے لگا کہ بھئی آداب کی تحت تو سیدنا عمر فر آیا کہ اگر تم بولتے تو مجھے زیادہ خوشی ہو اور یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جہاں سے مسلمانوں کا زوال اصل میں شروع ہوا آپ نے اجتہاد کا دروازہ بند کرتے ہی آپ نے زبابندی کر دی آپ نے اب جو آئیڈیاس تھے جو مختلف جگہ سے فلرش ہو سکتے تھے آپ نے ان کو روک دیا اور اب آپ نے یہ کہا کہ جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے اور آج تک ہم اس تقلیدی کلچر کا ہی شکار ہیں ناظرین گرامی وقت ہوا ہے سوشل میڈیا سیل کی طرف بڑھنے کا دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سیل والوں نے آج کون سی ویڈیو جو ہے وہ سلیکٹ کی ہے ہمارے لئے آپ کے لئے سوشل میڈیا سیل کی طرف جائیں گے اس کے بعد بریک پہ جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رامدان which I'm proud that my brother here is going to be doing رامدان I might be influenced I'm trying to do رامدان with me man Ramadan with barik man the concept of it is so powerful probably it'd be good for anybody anybody in life to be able to experience that kind of disipline disipline for that long could be really recharging اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک پرتبہ پھر حاضر خدمت ہے تشریف فرمائے ہمارے ساتھ محترم پروفیسر کامران علی خان صاحب محترم علامہ کمبر عباس نقوی صاحب کامران صاحب نے ہسٹری کے کچھ گوشے جو تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا خاص طور پر وہ دور جو دورِ اروج تھا اور جس دور میں تحقیق ہوتی تھی جس دور میں سوال کرنے کی آزادی تھی اس دو تین سو سالہ دور نے اپنے اجتہات کا دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی دو تین سو سال دے دی ہے ہمیں یعنی کہ ممارت گرتے گرتے بھی دو تین سو سال منگولوں کی انویزن پر ایک چونی بارہ سو چھپن میں پھر یہ معاملہ بھی ختم ہوگیا ہم نے بربادی کی تھی کچھ منگولوں نے ہر چیز ہماری جو تھی وہ ختم کر دی ہم زیادہ منگولوں پر ڈال دیتے ہیں ہم کسی پہ کچھ نہ ڈالیں تو حضرت اس سے کتنا اگری کرتے ہیں آپ اور کیا یہ سوال کرنے والی بات سوچنے والی بات یہ اتنی اہم ہوتی ہے کہ اگر آج بھی اسے لاغو کر دیا جائے تو کھویا ہوا ماضی آپ کو بل سکتا ہے بلکل ایسا یہ حقیقت ہے دیکھئے بولنا اور بات کرنا یہ تو دو سال کے بچہ سیکھ جاتا ہے لیکن کیا بولنا ہے باوہ جیسا حرد علی نے فرمایا کلام کرو تاکہ تم پہچانے جائے کیا بولنا ہے کب بولنا ہے کہاں بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے یہ ساری زندگی سیکھتا ہے بڑی امدہ بات فرمایا تو بات یہ ہے کہ اگر یہ انسان کو آ جائے کہ مجھے کیا بولنا ہے کب بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے تو وہی کامیاب ہے بولنا کوئی مشکل تھوڑی ہے جی درست کہہ رہے ہیں کیا بولنا یہ مشکل تو بات تو یہاں تک اپنے گرم پر اب آجائے یہ دیکھئے بلکل صحیح کہا یہ تاریخ ہے اشتہات کے دروادے بند کر دیئے گئے اور اس کے بعد ایک مخصوص کہ بس آپ تقلیل کرتے رہی ختم ہوگی بات تو جو جستجو تحقیق کے راستے ہیں وہ تو ہو گئے بس ٹھیک ہے اب ٹرین جل گئی ٹرین پر نماز کیسے پڑھیں اب جہاز تل گیا جہاز پر نماز کیسے پڑھیں مسئل زندگی تو بڑھ رہی ہے بشریت اپنی ارتقائے منزل کو تہہ کر رہی ہے آپ رک گئے تو قصور آپ کا ہوا غلط آپ ہیں فیصلے آپ کے غلط ہیں زمانہ تو قیامت کی چال چل گیا زمانہ قیامت کی چال چل گیا ٹھیک ہے تو آپ اپنی کوتاہی کو تسلیم کریں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ پہلی سب سے بری عادت وہ ہے جس کا ادراک نہ ہو اور ہم نے سارے سٹیٹ آف ڈینائل میں رہے دیکھیں یہ دنیاوی اصول بھی ہے آج بھی ہے جب تک آپ انیلائز نہیں کریں گے اور صحیح اس کے ساتھ بھی حق ادا کریں جی 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 اس کے ساتھ بھی تاثب کے انیکس نہیں ڈنڈی نہ مارے حق کے ساتھ اگر آپ انیلائز کریں تنہائی میں کریں تو اللہ شاید آپ کو خود روشنی دکھا دے گا اگر آپ اللہ سے رجوع کر کے کہ مالک اس اندھیرے میں تو ایک نور ہے اور تیرا نور مجھے اس سے نکال سکتا ہے اور تُو نے ہی کہا ہے کہ جس کا ولی تُو ہے تو اس کو اندھیروں سے نکالتا ہے اللہ وَلِيُّ لَّذِينَ آمُنُوا يُخْرُجُمَ ذُلُمَاتِ الْنُورِ وہی ہے جو ظلمات سے تاریخی سے نور کی طرف نکالتا ہے تو پہلے تو آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ میں اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کروں گا کہ مالک مجھے حق اور سچ دکھا دے اور یہ اب تیرا نور ہے جو مجھے اس اندھیرے سے نکال سکتا ہے اب آجائے یہ دوسرے سٹیپ پہلا یہ کہ آپ تسلیم کریں کہ آپ غلط تھے آپ رکھیں ہی دوسرا یہ کہ آپ نے جب انیلائز کرنا ہے جب تزیہ کرنا ہے تو اس میں حق اور انصاف کے ساتھ آگے بڑھئے جہاں ایک طرف اشتہاد کے دروازے بند ہوئے جہاں ایک طرف لوگ رکاوٹ بنے یہاں ہم ایک تاریخ پتہ نہیں کہ اس کا تذکرہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے ایک اور تاریخ کی حقیقت ہے اور ایک اور بڑی حکومت دنیا میں قائم رہی اور اس کا نام خلافت فاطمی تھی مجھے جاز دیجئے بڑا اہم موڑ ہے میں آپ کو کٹنا نہیں چاہ رہا مزید بریک سے واپس آکے یہی سے کانٹینیو کریں گے اور یہ جملے بھی دونوں ایسے ہیں جو سمجھنے والے اور بہرحال ایک بڑی حد تک تو بڑا واضح فرق نمائے ہو جاتا ہے ناظرین گرامی وقت ہو آیا ہمارے سیگمنٹ کا نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال اور آپ جانتے ہیں وٹس اپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین گرامی نیچے تو جو جو ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں اپنی بھی یا کسی کی بھی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے جو ترغیب دلا سکتی ہے لوگوں کی تو اس کا ویڈیو ہمیں ضرور بھیجیں کوشش کریں کہ ایک سے دو منٹ کے درمیان ہو اس سے زیادہ تبالت نہ ہو ویڈیو کی ورنہ پھر چلانا یا ایڈٹ کرنا پڑتا ہے ایک سے دو منٹ کے درمیان ہو اور خیر کی بات ہو اور صاف لگ رہا ہو کہ یہ نیکی جو ہے یہ ترغیب کے لیے ہے ہمیں ضرور بھیجیں ہم چلائیں گے اس وقت دیکھتے ہیں کہ آج کونسا ویڈیو ہے نیکی کرو اور فیس بک پہ ڈال پہ اس کے بعد بریک پہ جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپس نیوز کی خصوصی رمضان فرانس بیشن خیر رمضان جو گفتگو آج ہم نے کی وہ تھی ناظرین اگرامی علم پر اور علم کے اس حصے پر جس کو دنیاوی تعلیم ہم کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے جو پروگرام کیا تھا آج کے پروگرام میں بھی ایک چیز بڑی کھل کر آئی کہ اسلام میں جب علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دینی اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تخصیص نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی کچھ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم دنیاوی تعلیم میں نسبتاً پیچھے رہ گئے ہیں دینی علوم کے حوالے سے بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں میرے خیال میں گنجائش ضرور پائی جاتی ہے کیونکہ دینی علم کے حوالے سے بھی اگر ہم اس کی اصل کو پہچان سکے ہوتے تو میرے خیال میں اس قدر مسالک اس قدر فرقہ واضی اس قدر فرقہ واریت جو ہے وہ نہ ہوتی تو مجھے تو لگتا ہے کہ دینی علوم کے حوالے سے بھی بہت ہمیں سمجھنے کی اور چیزوں کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اتنا کچھ تو نہ ہوتا پھر اگر دینی علوم میں بھی ہم نے بلکل صحیح اس کے مقصد کو سمجھا ہوتا ہے اور دنیاوی علوم سے دور ہوتے ہی نہیں ہم دیکھیں بات پھر وہیں جائے گی کہ ہم اصل سے اگر دور ہو جائیں گے تو پھر سب کچھ وہ ہوگا جو اصل نہیں ہوگا سب کچھ ہوگا مگر اصل نہیں ہوگا تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی ذہنی اخترام کو اگر این حق سمجھنے لگیں تو یہی سے ہمارا زوال ہے اور یہی ہماری ناکامی کا سبب ہے ہم نے کبھی بھی اس طرف نہیں حق کو تسلیم نہیں کیا میں کہتا ہوں اصل بات کر رہے تھے جہاد کی جہاد کیا اجتہاد کیا ہے جستجو تحقیق اور جہاد کیا ہے اس کو مار دینا با 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 ہے مارنے کے لئے تیار ہے کوئی میں اپنے ماتے کے آگے سے لفظ شیعہ ہٹانے کے لئے تیار نہیں آپ اپنے ماتے سے جناب فلان لفظ ہٹانے کے لئے تیار نہیں ہے جرد حالانکہ صرف مسلمان ہونا چاہیے الحمدللہ ہمیں فقر ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں فقر ہے کہ ہم مومین ہیں بس اتنا کافی ہے آپ ان لفظوں سے کھل لیں اور ان لفظوں سے آپ نے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کیا آپ نے ان لفظوں سے اپنی سوائے اپنے مطلب میں پھر بات کہتا ہوں کہ جناب یہ کرونوں کی گاڑیاں اور کرونوں کے بنگلے یہ تمہاری یہ ساری چیزیں ہر چیز کے پیچھے نات پڑھیں گے تو پیسہ مجلس پڑھیں گے تو پیسہ تلاوت پڑھیں گے تو پیسہ نماز پڑھائیں گے تو پیسہ کیوں آباد ہیں کیوں لڑائی ہوتی مسجدوں پر کیوں جھگڑے ہوتے ہیں ممبر گاؤں میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں نات خانیوں پر کیوں فضادت ہوتے ہیں یہ ساری ان چیزوں کے پر بڑی امدہ بات کی اور آپ دیکھئے کہ جو بات تسلیم کرنے والی ہے کہ بڑی دیانت داری سے ہر طبقے کی ہر اس کی بات کی ہر ہر جہاں جہاں برائی یا کمی پائی جاتی ہے اس میں ایک دیکھیں اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑھیں اب وقت آ گیا آپ اگر اس سے بچنا چاہیں گے بچ جائیے ابھی آپ نے بچے کی مثال دی یہ کل بچہ آ رہا ہے آپ کب تک جھوٹ بولیں گے اپنے آپ سے اور کب تک جھوٹ بولیں گے آپ ان بچوں سے لیکن اب ان بچوں کے سامنے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے نہ آپ ان کو بہلا سکتے ہیں لہذا یہ تو پوچھے گا کھڑے ہو کر کے وہ دور اور تھا یہ دور اور کیا کہہ رہے ہیں حضرت کیسے کھویا ہوا مقام اب کرنا کیا چاہیے کہ جو ہم دنیوی علوم میں پیچھے رہ گئے ہیں سوا ڈیڑھ عرب کی آبادی ہے کہاں چند کروڑ آپ دیکھئے کہ جویش ہیں اور کس طریقے سے آپ اگر پھونک بھی ماردے مل کے تو میرے خیال میں اڑ جائے کسی کو تباہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے آئیڈیال بات نہیں ہے لیکن اپنے عزت سے رہنا تو بات ہے نا ویری بریفلی ایک رول انڈیویجول کا ایک رول سوسائٹی کا ایک رول گورنمنٹ کا انڈیویجول کا رول یہ ہے کہ وہ اپنے باطن کو اپنے رب سے کنیکٹ کرے بلکل مختصرا میں بتا رہا انڈیویجول کا رول یہ ہے کہ وہ اپنی خلوتوں کو پاک کر لیں خلوت ایسی ہی ہو جیسی جلوت حضرت علی کرم اللہ وجو کا فرمان ہے کہ جس کی خلوت پاک ہے وہ پاکی زائے جلوت میں تو ہر آدمی پاک رہنے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوشش کرتا ہی ہے اپنی خلوتوں کو پاک کرنا پڑے گا اپنی پرائیویسیز کے اندر اپنے رب سے رجوع کرنا پڑے گا یہ انڈیویجول کا رول ہے ایک ایسا انڈیویجول جو یہ کر رہا ہے آٹومیٹکلی اب جو اس کا کیریکٹر ہوگا اب اس کا کیریکٹر ایسا ہوگا کہ وہ اس کے اطراف میں لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا اور اسلام اسی طرح پھیلے اسلام پہلے ہی کیریکٹر سے اور الفاظ میں نہیں ہے ان میں نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کردار سازی کی یہ کردار سازی تھی جو استقامت دیتی تھی تیرہ سال تیرہ سال ہجرت سے پہلے کردار سازی ہی تو کی کہ ان چیزوں کے لیے تیار کرنی یہ آخری سوسائٹی کے اندر وہ نور آٹومیٹکلی ٹرانسمنٹ ہوگا اور گورنمنٹ کو ریسورس فرام کرنی ہے ان چیزوں کے لیے کہ جس سے آپ اپنے نوجوان تک ان علوم کو اور ان باتوں کو بڑی امدہ بات کیا بڑی امدہ بات کیا یہ خاص بجڑ جو ہے اپنے اللہ اللہ ہم نہیں ریسورس کے بغیر نہیں ہوتا نہیں پوسیبل نہیں گراؤنٹ ریالیٹی ہے جس کو ریشنیل کی جو آپ نے بات کی تھی اس کے بغیر ممکنی ہے اچھا اس میں آپ علماء کرام کا مدارس کا آپ الگ سے رول دیکھتے ہیں اس کو کس درجے میں آگے ہیں علماء کرام کو مدارس کو آپ کو اس دھارے کے اندر شامل کرنا پڑے گا اور زیادہ تر علماء کرام کو آپ کو شاید آپ ان کے لیے کریش کورسز کروائیے دو دو سال کے تین تین سال کے اور ان کو آج کے دور کے تقاضوں پہ اور آج کی تعلیمات ان تک اور ویسے میں آپ سے ارس کر دوں کہ ایسے ادارے موجود ہیں داراللوم ایسے بھی موجود ہیں کراچی میں پورے پاکستان میں کہ جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے ہو رہا ہے حضرت دیکھئے بات یہ ہے کہ میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے تخیلات اور اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ہر چیز میں دیکھئے سچ بولیں سچ مانیں سچ سمجھیں بحث کرنے سے نتیجہ نہیں نکلتا تلاش حق کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جو روایت جو بات مشتق پہنچی ہے میں ایک لمحے کے لئے اگر سوچ لوں کیا ہوں میں اس کو سوچ لیں کیا ہر چیز میں سوچ غلط بھی ہو سکتی غلط ہو سکتی یہ ضرور نہیں ہے کہ میں چودہ سو سال تھے یہ بارہ سو سال تھے یہ اہدار سال تھے میں ایک بات سنتا چلا رہا ہوں وہ صحیح ہو ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے کیا کہا کہ تم قرآن سے وابستہ ہو ٹھیک ہے احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اینی تارکم فیق مستقلین کتاب اللہ با اترتی اہل و بیتی ما ان تمسکتم بے ہما جب تک تم ان دونوں سے قرآن اور اہل بیت سمون سلک رہو گے لم تذلو بادی میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے ایک فیصلہ ہے ٹھیک ہے اور یہ تمام عالم اسلام میں ہے تمام چاہے آپ سائے ستہ کو دیکھ لیجئے اس میں بھی موجود ہیں ٹھیک ہے متفق پانچ سو سے زیادہ راویانے اس زمانے میں انہوں نے اس بات کو تحقیق کر کے ثابت کیا اور یہ بات وہ ہے کہ جو ہر جگہ پر موجود ہے یہ جبلے کے پیچھے لہذا ہم کیوں غیرم کے پیچھے جا رہے ہیں ہم کیوں کیا معلوم اس بھیس کے اندر کوئی یہودی آگر کہ سترہ سالہ اٹھارہ سال نماز پڑھا رہا ہے بعد میں پتا چلا یہودی ہے تو آپ نے اس کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ پچھلی تاریخ میں کون تھا جس کو آپ بہت اچھے انداز میں دیکھ رہے ہیں یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے تو ہمارا راستہ ہی بہت دیا حضرت اقبال کی زبان میں صرف ایک بات میں احس کرنا چاہوں گا آخر میں فرما رہے ہیں کہ تیرہ تن روح سے نا آشنا ہے تیرہ تن روح سے نا آشنا ہے کیا عجب اہ تیری نارسہ ہے سبحان اللہ تن بے روح سے بیزار ہے حق تن بے روح سے بیزار ہے حق خدا زندہ زندوں کا خدا ہے سبحان اللہ اور یہ وقت ہوا ہے ناظرین اکرامی اور عاد و وظائف کا آخر میں ہم وظیفہ بھی کوئی لیتے ہیں کوئی وظیفہ جسے علم کی طرف ہمارا رجحان جو ہے وہ ہو اور ہر دو طرح کا علم وہی بات کہ بار بار تو اچھا بھی نہیں لگتا لیکن بہرحال اب چونکہ ایک تفریق ہو چکی اس تفریق کو کم کرنے کے لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہر دو طرح کا علم یہ نہیں کہ صرف ہم بھی دنیا بھی علم حاصل کریں ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ انجینئر بنے ڈاکٹر بنے مگر جو فرضِ این ہے منیموم دین کا علم حاصل کرنا وہ تو ان کے پاس بھی ہونا چاہیے کیا کوئی وظیفہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب جنگ خندق ہو رہی تھی حضرت سلمان فارسی نے خندق خدوائی تھی کفار دوسری طرف جمع تھے اور کئی دنوں تک وہ محاصرہ جاری رہا تھا اور مسلمان بھوک کے مارے پیٹ پہ پتھر باندے ہوئے تھے بشمول رسول پاک علیہ السلام تو جب مسلمانوں نے التجا کی کہ ہمیں کچھ اب عطا فرما دیجئے جس سے ہم فاتح ہوں تو آپ نے اس وقت ایک دعا فرمائی تھی اور وہ تھی اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کیجئے اور ہمیں فتح و نصرت عطا کیجئے جنرلی اس کو اس طرح سمجھا جائے گا تو اللہ ہم مستر آو راتنا و آمن رو آتنا سبحان اللہ حضرت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور راتوں کو اٹھو دن میں تو تمہارے بہت سے کام ہے با با تھوڑا سا صحیح مختصر صحیح لیکن ذاتوں میں اٹھو سبحان اللہ یہی وہ وقت ہے جب آپ غور و فکر دیتے ہیں یہی وہ وقت ہے جب ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں آپ غور کیئے با 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 یہی وہ وقت ہے جب ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں دن میں تو تمہارے بہت سے کام ہے ٹھیک راتوں کو اٹھو ٹھیک تھوڑا سا صحیح اور تھوڑا سا صحیح ذکر کرو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیانے اب گفتگو کٹ آئے ہیں ٹھیک نماز اور ہے ٹھیک رات کو اٹھنا اور ہے نماز اور ہے نماز آپ کے اوپر فرض ہے وہ آدائیگی ہے ٹھیک لیکن یہ جو بات اللہ کہہ رہا ہے امام عسی قدیم علیہ السلام نے میں بتایا ہے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ راتوں کو اٹھو اور تھوڑا سا صحیح مختصر سا صحیح لیکن ذکر کرو اور یہی وہ وقت ہے جو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا وقت دے دیں اور اپنے آپ سے بات کر لیں اور دوسرا ایک فارمولا میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا سارا دن سب سے باتیں کرتے ہیں دو منٹ پانچ منٹ رات میں جب سونے جائیں بستر پلیٹیں اپنے آپ سے باتیں شروع کر دیں کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا چزاک اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسپیشن خیری رمضان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کے نامی پروگرام میں ایک برتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسپیشن خیریہ نظام تشریف فرمائے پروفیسر کامران علی خان صاحب محترم محترم علامہ کمبر عباس نقوی صاحب جانے سے پہلے بات ہوئی تھی علماء حق کی علماء سو کی ان کو پہچاننے کی نقوی صاحب نے ایک کلیہ یہ بھی دیا ہے وہ عالم سو ہے علماء سو ہیں اور جو یعنی کہ حکومت کے پاس نظر آئے اور جن کے پاس حکومت ہو وہ علماء حق ہیں ایک یہ بھی دیکھیں حکمرہ اپنے مفادات کے لیے جی 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 ٹویسٹ کرواتے ہیں ٹویسٹ کرواتے ہیں وہ علماء کو خریدتے ہیں دیکھیں آچھا یہ تاریخ ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے یہ ظاہر وقت نہیں ہے ورنہ اس کی بھی تاریخ ہے جہاں فتوے خریدے گئے جہاں دین خریدہ گیا اچھا آج بھی میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ دین بکرا ہے کسی بھی شکل میں ہو ممبر پہ بکرا ہے کیونکہ دیکھیں قرآن میں واضح ہے کتنا صاف ہے کہ جب علم حاصل کرو تو اپنے فائدے اور نقصان کی غرض سے مت کرو ٹھیک ہے نا نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے اور تم چند آیات آیات الہی چند ٹکوں میں مد بیچو تم اپنے پیٹ کو جہنم کے انگاروں سے مد بھر ہو تو تم دوزک کی آگ سے مد بھر تو تم دوزک کی آگ سے بھر رہے ہو آیات الہی بیچ رہے ہو یعنی حکومت وقت کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہ تم کسی نہ کسی حدیث کا چاہے وہ ضعیف ہو چاہے وہ محکم ہو چاہے مستقم ہو چاہے وہ جیسی بھی ہو تم کہیں نہ کہیں سے سارا لے کر کے اس کا فتوہ دے دیتے ہو تو یہ کیا ہے یہ دین کی فروغت ہے ابھی آپ دعا کرواتی جیزا اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس علیہ السلام کی ایک دعا ہے ہماری تو حیثیت کوئی نہیں کہ ہم دعا کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ رب العزت مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم دیجئے اللہ حکم تو پس یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت بواسیلہ بواستے حضور اقدس علیہ السلام ہمیں اشیاء کی حقیقت کا علم دیجئے آمین کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ خیر رمضان بار